سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو واقعہ کربلا کی کہانیوں میں کچھ مبالغہ آمیزی بھی کی جاتی ہے اور کچھ جھوٹے واقعات بھی بتائے جاتے ہیں ان جھوٹے واقعات میں سے کچھ واقعات ہم پہلے بتا چکے ہیں کچھ کنفلکٹنگ واقعات ہیں اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں اور کچھ مبالغہ آمیز کہانیاں بھی بیان کی جاتی ہیں مثال کے طور پر امام حسین نے دشمنی جو فوج تھی نا دشمن کی اس کے ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا اور یہی دعویٰ بعض لوگ یوں بھی کرتے ہیں کہ جیسے سینکڑوں دشمن قتل کی اور کشتوں کے پشتے لگا دیئے امام حسین کے متعلق تو بعض روایتوں میں یہ تعداد جو ہے یہ دو ہزار اور بعض شعی روایات میں تین لاکھ تک بھی بتائی جاتی ہے ان روایات کے مبالغے کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ہر آدمی کے ساتھ مقابلہ کرنے اور اسے پچھاڑ کر قتل کرنے کے لیے اگر ایک منٹ بھی درکار ہو تو دو ہزار لوگوں کو قتل کرنے کے لیے دو ہزار منٹ تو چاہیے ہوں گے یہ تقریباً تین تیس گھنٹے بنتے ہیں جبکہ ابو مقنف کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سانحہ کربلا محض ایک آدھ پہر میں ہو کر ختم ہو گیا تھا اور خود شیعہ محققین میں سے شہر بن عاشوب نے یزیدی مقتولین کی تعداد چار سو چھتیس بتائی ہے المناقب لی ابن شہر عاشوب اس کی جلد نمبر چار پیچ نمبر نائنٹی نائن تو اس طرح جو ہے بہت سارے ایسے واقعات مبالغہ آمیزی میں داخل کر دیئے گئے ہیں جن کا تعلق حقیقت سے نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی بہتری کرے دیکھیں امام حسین کا اپنا مرتبہ امام حسین کی شجاعت سے کس کو انکار ہے امام حسین کے فن تلوار چلانے سے کس کو انکار ہے امام حسین کی دلیری سے کس کو انکار ہے لیکن مبالغہ آمیزی سے کسی کی منقبت بیان کرنا یہ سراسر ان کے ساتھ زیادتی ہے جن کی منقبت بیان کی جارہی ہے کیونکہ کسی کو بڑا کرنے کے لیے اس کے اوپر جھوٹ نہیں مانا جاتا اللہ ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ